نمسکار انڈیا اور انگلینڈ کے بیچ کافی دلچسک مقابلہ دیکھنے کو مل رہا ہے پہلے ٹوس جیت کر انگلینڈ نے بلیبازی کا فیصلہ کیا لیکن یہ فیصلہ اس کے فیور میں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے ابھی تک جو بھارتیہ ٹیم پورے ورلڈ کپ کے دوران اجے دکھ رہی تھی وہ آج انگلینڈ کے سامنے بیدھم سی نظر آئی شروعات کے 20 اووروں میں ہم بات کریں گے اور آپ کو یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ بھارت اور انگلینڈ کے بیچ جو مقابلہ چل رہا ہے اس میں شروعات کے 20 اووروں میں کیا کیا ہوا میرے ساتھ موجود ہیں میرے سائیو کی ابھی شیک کیا گی سب سے پہلے پہلے اوور سے اور گندبازوں کے پردرسن سے شروعات کرتے ہیں کیونکہ ہمیں اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ افغانستان کے خلاف پھر رستنیز کے خلاف بھارتی گندبازی کی وجہ سے بھارتی ٹیم میچ جیتنے میں کامیاب رہی تھی تو اب کیا ہوا ہے اس بھارتی گندبازی کو کیوں بیس اوور تک ایک بھی وکٹ بھارتی گندبازوں کو نہیں ملا دیکھئے پچ سپاٹ ہے گندبازوں کو بلکل بھی مدد ملنے رہی ہے گھومنے رہی ہے باقی اگر بات کریں بلے بازی کی تو جیسن روز جس فارم سے باہر گئے تھے اسی فارم سے واپس لوٹے ہیں آج میدان میں دو تین میچ کے بعد لوٹے ہیں چوٹ لگی تھے ان کو لیکن سب سے بڑی بات کیا ہے محمد شمی اور بوم رہا بوم رہا کے اکونومی دیکھئے دو کا ہے لیکن ان کی سامنے اٹیک نہیں کیا ان دونوں نے جب شروعاتی دس اوور میں رن ریٹ جو تھا انگلینڈ کا ساڑھے چار یا پانچ کے لگ بگ تھا لیکن جیسے اسپینر آئے انہوں نے اٹیک کرنا شروع کر دیا ہے دوسری بات میں ایک اور کہنا چاہوں گا کہ جیسن روے کو ایک چانس مل گیا ہے ہاردک پانجا کی گین پر وہ ایک ٹھیک ایس تھا گلپس میں لگی تھی وکٹ کے پر دھونی نے وہ کیس لپک لیا تھا لیکن کچھ ڈیسیزن نہیں لے پائے ڈی آر ایس بات میں لیا نہیں اگر وہ ڈی آر ایس ہوتا تو شاید کچھ اور حالت ہو سکتی تھی انگلینڈ کی لیکن پھر بھی میں کہوں گا کہ کیونکہ انگلینڈ کے لیے کرو یا مرو کا میچ ہے انگلینڈ بھی چاہے گی کہ اس میچ میں اچھا پردرشن کر کے وہ سیمی فائنل کی ریس میں بنی رہے بلکل دونوں ٹیموں کے لیے بہت مہت و پڑیں کیونکہ اگر انڈیا یہاں سے میچ جیتی ہے تو سیمی فائنل میں اس کا راستہ پکا مانا جائے گا لیکن اگر انگلینڈ کی ٹیم جیتی ہے تو انگلینڈ کے لیے آگے کے وکلپ کھلے رہیں گے کیونکہ پاکستان اس وقت انگلینڈ سے اوپر ہے اور پاکستان نمبر فور پر ہے انگلینڈ کو ہٹا کر وہ فور پر پہنچی ہے انگلینڈ ٹیم اس وقت پاچھویں نمبر پر پہنچ گئی ہے اس لئے بہت ضروری ہے کہ انگلینڈ یہ جیتے ہیں بیس اوور کے دوران جو انگلینڈ کے بیٹسمن ہیں ان کا پوفرمنس کیسا رہا ہے یہ بھی آپ کو بتا دیں بیس اوور میں ایک سو پہتالیس رن انگلینڈ کی ٹیم بنا چکی تھی جیسن روئی ایک سو اکیس کی سٹرائک ریٹ سے کھیل رہے تھے اور انہوں نے 51 گندوں پر 62 رن بنائے تھے جبکہ جانی بیسٹو نے بھی 71 گندوں پر 86 رن بنائے یہ صرف شروعات کے بیس اووروں میں ہوا ہے اور آپ کو بڑی بات یہ بھی بتا دیں کہ ان بیس اووروں میں جو اوپننگ بلے باز تھے جو اوپنرز تھے ان دونوں نے اردشتک لگائے ہیں یہ انگلینڈ کی ٹیم کے پکش میں جاتے ہوئے آقلے نظر آئے ہیں لیکن دوسری طرف جسپریت بھومڑا کا آپ نے ذکر کیا ابھی شیخ آپ دیکھئے دو کی کانومی سے انہوں نے بھلے ہی رن دی لیکن وکیٹ ایک بھی نہیں ملا ایک میڈن بھی نکالا ٹارگٹ کس کو کیا گیا ہے کلی پیادوں کو ٹارگٹ کیا گیا یوجویندر چہل کو ٹارگٹ کیا گیا ہارڈک پانڈیا کو ٹارگٹ کیا گیا تو کیا اب دیکھا جائے جو کمزور نبز ہے انڈیا کی اس پر اٹیک کر رہی ہے برکل انگلینڈ کو بھی پتا تھا کیونکہ جسپریت بھومڑا اور شمی اس وشوگپ میں گیند باجی کر رہے ہیں تو کوئی بھی ٹیم یہ پلان کے ساتھ میدان پر اترتی ہے کہ کس گیند باج کے خلاف ان کو آکرمن کرنا ہے کس گیند باج کو اٹیک کرنا ہے کیونکہ گراؤنڈ چھوٹا لہ ہے اس لیے کلی پیاد اور سپینرز کو مارنا تھوڑا سا آسان ہو جاتا ہے ویسے ٹارگٹ کے ساتھ ہی کیونکہ ٹوست بڑا اہم ہوتا ہے کسی بھی میچ کے لیے انگلینڈ نے ٹوست جو تھا اور پہلے بلے باجی کرنے کا فیصلہ کیا انگلینڈ چیزنگ کے لیے جان ہی نہیں جاتے انگلینڈ کی ٹیم کی اچھا چیز کبھی کیا ہو انگلینڈ نے تو اس لیے پہلے بلے افرگانستان کے خلاف بھی ایک بڑا ٹوٹل انہوں نے پہلے بلے باجی کرتے ہوئے کھڑا کیا تھا آج بھی کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے کہ بڑا ٹوٹل کی طرف انگلینڈ جاتا ہے بلکل تو اس طرح سے ہم آپ تک اپ ڈیٹس لے کر آتے رہیں گے بنیری ہمارے ساتھ نمسکار